بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے آج کے موضوع کا عنوان ہے کہ روزے کی اساس کیا ہے روزے کے طبی فوائد جسمانی فوائد روحانی فوائد اور نفسیاتی تعلیمات کیا ہیں اور ہم اس کو کیسے بہت اچھے طریقے سے ان تمام چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہم سب ایسے بہت سے نسخے اور دعوے دیکھتے ہیں اپنے آس پاس کہ روزے میں اگر آپ یہ خوراک لے لیں سہری میں تو آپ کو سارا دن بھوگ نہیں لگے گی اگر آپ اس طریقے سے یہ کہوہ پی لیں یہ چیز کھا لیں تو آپ کو دن بھر پیاس نہیں لگے گی ایسے بہت سے نسخے اور دعوے ہم انٹرنیٹ پر دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں یوٹیوب پر دیکھتے ہیں ٹی وی پروگرامز میں باقاعدہ سپیشلس پیٹھے ہوتے ہیں ایکسپرٹس نیوٹریشنسٹس ڈاکٹرز فلسفرز بیٹھے ہوتے ہیں اور اس کی اوپر بہت ایک دقیق پروگرام کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ یہ کام کرنے سے آپ کو پیاس نہیں لگے گی آپ کو بھوگ نہیں لگے گی آپ کے ساتھ یہ ہوگا آپ بہت سارا دن تندرست و طوانہ رہیں گے اور آپ کو روزہ محسوس نہیں ہوگا روزہ فیل نہیں ہوگا ایسی اس دنیا میں جڑی بوٹیاں بھی ہیں ایسی میڈیسنز بھی ہیں ایسی ہائی ڈوز ہائی پاور میلز بھی ہیں کہ اگر ہم وہ لے لیں تو ہمیں سارا دن نہ بھوگ لگے گی نہ پیاس لگے گی بلکہ دو دو دن بھی گزر سکتے ہیں کہ آپ کو بھوگ بھی نہ لگے اور پیاس بھی نہ لگے یہ بھی اس دنیا میں کیا جا سکتا ہے لیکن یہ روزہ نہیں ہے یہ روزے کی اساس نہیں ہے روزے کی اصل یہ نہیں ہے روزہ یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی ایسی نئی دریافت کر لیں کہ آپ کو دو دو دن بھوگ نہ لگے پیاس نہ لگے روزہ اس چیز کا نام نہیں ہے روزہ لفظ روزہ کا لفظی ترجمہ ہے لفظی مطلب ہے رک جانا برداشت کرنا یعنی روزہ کو محسوس کرنا بھوک پیاس کو محسوس کرنا اور اس کو برداشت کرنا یہ اصل روزہ ہے اور یہ اصل روزہ کی اساس ہے جس بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا عجر بھی میں ہی دوں گا اب روزہ کا عجر اور افادیت بھوک پیاس کو محسوس کرنے اور اس کو برداشت کرنے ہی میں ہے اب ایسا نہیں ہے کہ اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے کہ آپ کوئی ایسی ڈائیٹ لے لیں کہ سارا دن بھوک پیاس نہ لگے تو اس کا عجر میں دوں گا یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بھوک پیاس کو برداشت کریں بھوک پیاس کو محسوس کریں اور اس کو اللہ کی رضا کے لیے کھانے پینے سے رکے رہیں اور جتنا آپ بھوک بیاس محسوس کریں گے جتنا آپ اس کو برداشت کریں گے اس کا اتنا ہی فائدہ ہوگا اس کی اتنی ہی روحانیت ملے گی آپ کو اس کا اتنا ہی عجر ملے گا ایک حدیث پاک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فقر میرا فخر ہے فقر کہتے ہیں آسان الفاظ میں بھوکے رہنے کو اور بھوک کو برداشت کرنے کو جب ہر وقت آپ کے اندر بھوک کی کیفیت رہے جو انبیاء کا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فقر کا میار تھا آپ تو کئی کئی دن کچھ کھائے پیے بغیر گزار لیتے تھے اور آپ کی روحانیت آپ کی جسمانی طاقت موجود رہتی تھی قائم رہتی تھی اور ہم اس لیول کا فقر تو ہم حاصل نہیں کر سکتے لیکن یہ روزہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے ایک ایسا ماہ ہے جس میں ہم اس فقر کو محسوس کر سکتے ہیں اور ہم یہ خود دیکھتے ہیں کہ رمضان میں جب آفٹرون کا ٹائم ہوتا ہے اثر کا ٹائم ہوتا ہے یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جب ہمیں بھوک ہلکی ہلکی محسوس ہو رہی ہوتی ہے اور اس وقت کی اور اس کیفیت کی ایک اپنی لذت ہوتی ہے ایک اپنا سرور ہوتا ہے اس میں اپنی روحانیت اور اپنا عجر کی بھی اس میں آتا ہے کہ اب ہم کچھ دیواز افطار کریں گے اس کو انسان جو ہے انجوائے کرتا ہے ایک اچھی کیفیت ہوتی ہے یہی کیفیت جو ہے وہ پورے روزے کی اساس ہے اور اسی کو ہم نے پورے روزے میں رمضان میں لے کر چلنا ہے سہری سے لے کر افطار تک اگر ہم روزے کے طبی فوائد کی بات کریں ماہ رمضان کے طبی فوائد کی بات کریں تو یہ ہمارے نظام حضم کی ایک پریکٹس ہوتی ہے یہ اس کی ایک میجر مینٹینس ہوتی ہے اس کی ایک صفائی ہوتی ہے پورا سسٹم ری سیٹ ہوتا ہے جس میں ہم بھوکے رہتے ہیں اپنے نظام حضم کو ہم بریک دیتے ہیں لیکن اگر ہم ہیوی سہری اور ہیوی افطار کریں اور ایسی ڈائیٹس لیں گے جس سے نہ بھوک لگے نہ پیاس لگے تو اس سے وہ طبی فوائد حاصل نہیں ہوں گے جو روزے کے ہیں اس سے ہمارے نظام حضم کی ری ڈو اس کی مینٹینس ری سیٹ نہیں ہوگا وہ بلکہ اس سے تو اس کے اوپر الٹا لوڈ آ جائے گا کہ سہری کے وقت ہیوی لوڈ آ گیا بیش میں گیپ آیا شام کے وقت اور سہری افطار کے بعد پھر اس کے اوپر ہیوی لوڈ آ گیا تو یہ اس سے نظام حضم کو فائدہ نہیں بلکہ نظام حضم کو الٹا نقصان ہوگا ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم ہمارے نوجوان اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ رمضان کے وقت میں جو وہ ٹائم جو کھانے پینے کا الاؤڈ ہوتا ہے یعنی کہ افطار سے لے کے سہر تک یہ سارا ٹائم جاگ کر گزارتے ہیں اس میں کھاتے ہیں پیتے ہیں انجوائے کرتے ہیں کھیلتے ہیں باہر گمتے پھرتے ہیں اور جو روزے کی پابندی والا ٹائم ہے سہری کے وقت ہیوی خوراک ہیوی ڈوز لے لی اور سارا دن اس کے بعد سو کے گزارا اور افطار سے پہلے کچھ دیر پہلے اٹھے یہ روزہ نہیں ہے یہ تو روزے کی روزے کی اگینسٹ جانا ہے یہ تو روزے کا خدا خاصتہ مزاق اڑانا ہے اس کے مخالف جانا ہے اصل روزہ یہ ہے کہ آپ نارمل خوراک نارمل ڈائٹ لیں جس کو جو دین نے بتائی ہے کہ آپ تھوڑی سی پیٹ میں جگہ رکھ کر کھانا کھائیں ایسے ہی تھوڑی سی جگہ رکھ کر ہم نے سہری میں کھانا کھانا ہے ایسے ہی تھوڑی سی جگہ رکھ کر ہم نے افطار کرنی ہے یا ڈینر کرنا ہے اور یہ صرف یہ خیال رکھنا ہے کہ اس میں ہم نے اپنی ڈی ہائیڈریشن نہ ہو ہم نے پانی کی مقدہ زیادہ رکھنی ہے شگر لیول منٹین کرنے کے لیے آپ نے خیال رکھنا یہ ایک دو چیزیں کافی ہیں اور باقی ہم نے نارمل خوراک کھانی ہے پیٹ میں جگہ رکھ کر کھانی ہے اور اس کے بعد روزہ کی اصل روزہ یہ ہے کہ اس طرح کی خوراک سہری اور افطار میں لے کے دن کو آپ نے روزگار کی بھاگ دوڑ کرنی ہے کام کاج کرنی ہے مزدوری کرنی ہے دن مصروف ایکٹیو گزارنا ہے اور رات کو عبادت کرنی ہے یہ روزہ کی اصل ہے یہ روزہ کی اساس ہے اسی سے اصل روحانیت اصل بلندی ملے گی اور یہ چیزیں جب ہم کریں گے تو پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کا عجر میں ہی دوں گا یا میرے لئے کر رہے ہو اس کا عجر میں ہی دوں گا اور سب سے بڑی بات جو روزہ کی نفسیاتی تعلیمات یا نفسیاتی اس کی افادیت ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم دن کو ہمیں بھوک پیاس لگے گی اور ہم اس بھوک پیاس کو برداشت کریں گے تو جب انسان بھوکا یا پیاسا یا تنگی میں ہوتا ہے تو اس کی کپیسٹی کم ہو جاتی ہے اس کی ڈیلنگ کپیسٹی اس کا غصے کا لیول جلدی آ جاتا ہے اس کا ظرف کم ہو جاتا ہے تو یہ روزہ ہمیں یہ تربیت دیتا ہے کہ ہم نے بھوکے پیسے رہنا ہے اور ہم نے اپنی برداشت کی کپیسٹی کو انگریز کرنا ہے ہم نے بھوک کے احساس کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا ہے سب کے ساتھ سبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے ہر چیز کو برداشت کرنا ہے اور وہ کام جو ہم عام طور پہ بھوک کی حالت میں نہیں کرتے ہم نے وہ بھی انجام دینے ہیں مخلوق سے محبت کرنی ہے اچھے طریقے سے ڈیلنگ کرنی ہے صلح رحمی کرنی ہے اور ہم نے وہ تمام زندگی جو ہم نامل گزارتے ہیں اس کو بھی بہتر سے بہتر اور اچھے سے اچھے گزارنے کی کوشش کرنی ہے یہ روزے کی نفسیاتی تعلیمات ہیں تو یہ اس طریقے سے اگر ہم روزہ رکھیں گے سہری افطاری کریں گے دن کو اس طرح گزاریں گے رات تو کچھ سا عبادت کریں گے مناسب سی نیند لیں گے تو ہمیں انشاءاللہ روزے کی وہ حفاظیت اور وہ جیزیں ملیں گی جو اللہ تعالی نے اس کے اندر پلین کی ہیں اور ہمیں برکت عطا کر کے